سبق نمبر سولہ تفقیم و ترقیق تفقیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے تین حرف کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں علف سے پہلے اگر پر حرف آجائے تو علف کو پر اور باریک حرف آجائے تو علف کو باریک پڑھیں لام اسم جلالت اللہ زوجل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ زوجل کے لام کو پر پڑھیں اور اسم جلالت اللہ زوجل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ زوجل کے لام کو باریک پڑھیں اسم جلالت اللہ زوجل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں را کو پر پڑھنے کی سورتیں را پر زبر یا پیش ہو را پر دو زبر یا دو پیش ہو را پر کھڑا زبر ہو را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو را ساکن سے پہلے عرضی زیر ہو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو را ساکن کے بعد حرف مستالیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو را کو باریک پڑھنے کی سورتیں را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو عرضی حرکت قرآن پاک میں بعض کلمات علف سے شروع ہوتے ہیں اور علف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ان علف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عرضی ہوگی جیسے عرضی کے علف کے نیچے زیر عرضی ہے نوٹ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستالیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف سرات سین زیر سی را الف زبر را سی را جیم دو زبر جن سی را 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 جن میم الف زبر مال دو زبر مال مال ممال زبر مال الف زبر ف مفاز دو زبر زن مفاز terrible مال مال لاب زیر لی طالی مال ب تاشد Lipo تلیبو مال الف زبر تا ب Eggs ب تاب تابو خوالف زبر خوالام زیر لی خالی دل دو زبردن خالی دن عین الف زبر عابا زیر بی عابی دل دو پیشدن عابدن غین الف زبر غا سین زیر ست غا سی قاف دو زیر قن غا سی قن طا زبر طا عین الف زبر عا طعام ميم دو زیر من طعام آمین آگے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لئے سکرین میں دیئے گئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں شکریہ آمین آمین آمین